مورننگ سٹوڈینٹ ایتھ کلاس ایتھ کلاس دیکھئے آج اپن پڑھیں گے سبق آؤ پیڑ لگائیں کیا نامیں سبق کا آؤ پیڑ لگائیں پیج نمبر ہنڈرٹ آپ کو پیج نمبر بھی نظر آرہا ہے سبق کا نام بھی نظر آرہا ہے تو دیکھئے آج اپن پڑھیں گے سبق کا نام کیا ہے آؤ پیڑ لگائیں تو دیکھئے ابھی کل کی بات ہے کیا بتا رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا دیکھئے ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا کیسا اچھا جنگل تھا کیسا اچھا جنگل تھا یہاں گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا تو دیکھئے یہ گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا تو دیکھئے یہ گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا تو دیکھئے صبح کی سیر تو دیکھئے کہ بتا رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا کہ ایسا اچھا جنگل تھا یہاں گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی کیا کہہ رہے ہیں صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی اوچھے اوچھے گھنے سایہ دار درخت تھے درخت کا مطلب ہوتا ہے پیڑ درخت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیڑ تو کیا کہہ رہے ہیں اوچھے اوچھے گھنے سایہ دار درخت تھے اوچھے اوچھے گھنے سایہ دار درخت تھے کئی پھولوں کی بیلے تھیں اور کئی پھل جانور ادھر ادھر گھومتے تھے دوڑتے تھے آدمی کو دیکھ کر بھڑکتے تھے کیا کہہ رہے ہیں جانور بھی ادھر ادھر گھومتے تھے اور دوڑتے تھے آدمی کو دیکھ کر بھڑکتے تھے اور دوڑ کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے تو دیکھئے کب کی بات بتا رہے ہیں یہ جنگل کی بات بتا رہے ہیں کہ جنگھنا جنگل تھا اور میں یہاں پر صبح روزانہ سیر کرنے کے لیے آتا تھا اور یہاں اوچھے اوچھے درخت تھے اور جنگل تھا اور یہاں پر جانور بھی گھوما کرتے تھے کبھی وہ آدمی کو دیکھ کر جھپڑ جاتے تھے اور کبھی وہ جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے تھے صبح کو یہاں گھومنے سے اب کیا کہہ رہے ہیں صبح کو یہاں گھومنے سے دل کو سکون کیا کہہ رہے ہیں صبح یہاں گھومنے سے دل کو سکون ملتا تھا کیا بتایا ہے صبح یہاں گھومنے سے دل کو سکون ملتا تھا دماغ کو فرحت ہوتی تھی اور دماغ کو فرحت ہوتی تھی صبح اچھی گزرتی تو پورا دن اچھا گزرتا تھا اور صبح اچھی گزرتی تھی تو پورا دن بھی اچھا گزرتا تھا تو دیکھئے لیکن آج یہ کیا ہو گیا کیا کہا گیا ہے لیکن آج یہ کیا ہو گیا یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں تبدیلیاں یعنی کہ چینج تو دیکھئے لیکن یہاں یہ کیا ہو گیا بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں تو دیکھئے یہاں اب تو آبادی ہے کیا کہہ رہے ہیں یہاں اب تو آبادی ہے اوچے اوچے مکان ہیں اوچے اوچے مکان ہیں کیا بتایا ہے اوچے اوچے مکان ہیں کار کھانوں کی چمنیاں دعوان اوگل رہی ہیں اور کار کھانوں کی چمنیاں کیا کر رہی ہیں دعوان اوگل رہی ہیں ارے یہ سب کیسے ہو گیا یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا تو دیکھئے دوبارہ سے ایک بار ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا کیا کہے رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا کیسا اچھا جنگل تھا اور کیسا اچھا جنگل تھا یہاں گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا اور کیا کہے رہے ہیں یہ گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا دیکھیں گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا صبح کی سیر دیکھیں صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی اور صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی کیسے ہو جاتی تھی صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی اوہ اونچے اونچے گھنے سایادار درخت تھے کیا کہہ رہے ہیں اونچے اونچے کیا کہہے اوچھے اوچھے گھنے سایادار درخت تھے کہیں پھولوں کی بیلے تھی اور کہیں پھل کہیں پھولوں کی بیلے تھی اور کہیں پھل اب دیکھئے جانور ادھر ادھر گھومتے تھے اور جانور کیا کرتے تھے جانور ادھر ادھر گھومتے تھے کہیں پھولوں کی بیلے تھی اور دوڑتے تھے آدمی کو دیکھ کر بھڑکتے تھے اور دوڑ کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے اور دوڑ کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے صبح کو یہاں گھومنے سے کیا کہہ رہے ہیں جب یہ صبح آتے تھے تو صبح کو یہاں گھومنے سے دل کو سکون ملتا تھا دماغ کو فرحت ہوتی تھی دماغ کو فرحت ہوتی تھی صبح اچھی گزرتی تو کیا کہہ رہے ہیں صبح اچھی گزرتی تو پورا دن اچھا گزرتا تھا کیا کہہ رہے ہیں صبح اچھی گزرتی تو پورا دن اچھا گزرتا تھا تو دیکھئے لیکن کیا کہا گیا ہے لیکن آج یہ کیا ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا یہاں کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں کیا کہے رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا کیا کہے رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج یہ کیا ہو گیا یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں یہاں اب تو آبادی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں پر کیا ہویا دیکھیں پہلے یہاں جنگل تھا اور لوگ صبح تفری کے لیے یہاں آیا جایا کرتے تھے اور یہاں جب لوگ آیا جایا کرتے تھے تو لوگوں کے دماغ کو سکون ملتا تھا لوگوں کے دماغ کو سکون ملتا تھا فرحت ہوتی تھی یعنی کہ خوشی ملتی تھی لیکن اب یہاں کیا ہو گیا یہاں اب تو آبادی ہے اب وہاں پر جنگل کاٹ کے کیا کر لیا آبادی بن گئی ہے یہاں کیا ہو گیا ہے اب یہاں تو آبادی ہے اوچھے اوچھے مکان ہے اور کیا بن گیا ہے یہاں پر اوچھے اوچھے مکان ہے کیا ہے یہاں پر اوچھے اوچھے مکان ہے اور کیا کہے رہے ہیں کار کھانوں کی چمنیاں دھوان اگل رہی ہیں اور کار کھانوں کی چمنیاں دھوان اگل رہی ہیں کار کھانوں کی چمنیاں دعاں اگل رہی ہیں ارے یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا کیا کہے رہے ہیں ارے یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا کیا کہے رہے ہیں ارے یہ سب کیسے ہو گیا ہے اور کیوں ہو گیا ہے اٹلاس آج اپن اتنا ہی رکھیں گے آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کی نخل بھی کریں گے اچھے سے ٹھیک ہے